السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی ونسلم على رسولِهِ الكریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید فاذکرونی اذکركم واشکرولی ولا تکفرون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الكریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین محترم سامین ابھی ابھی میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اللہ تبارک وتعالی اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے اے محبوب تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا یہ خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک وتعالی نے ارشاد فرمایا لیکن اس خطاب کے ذریعے اللہ تعالی نے قیامت تک آنے والے اپنے بندوں کو یہ درس دیا کہ اگر تم میرا تذکرہ کرو گے تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا تفسیر اظہار اظہار الارفان میں ذکر کی تین قسمیں بیان کی گئی ہیں نمبر ایک ذکر باللسان ناظرین اس کی تفسیر بیان کی جائے پھر اس پر کچھ روشنی ڈالی جائے اس سے پہلے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نظران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ وسلم علیہ یا رسول اللہ تفسیر اظہار الارفان میں ذکر کی تین قسمیں بیان کی گئی ہیں ایک ہے ذکر باللسان اس کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں ذکر باللسان مثلاً اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا اس کی تسبیح کرنا اس کی پاکی بیان کرنا اور کتاب اللہ کی تلاوت کرنا ہے دوسری قسم ذکر بالقلب ہے اور وہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے دلائل پر غور و فکر کرنا اور دین میں تانہ کرنے والے تانہ زنی کرنے والے لوگوں کے شبہات کا جواب دینا یا شبہات کے جوابات کے لئے غور و فکر کرنا تاکہ پیدا کرنے والے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف ذرہ برابر کوئی شبہہ باقی نہ رہے تیسری قسم فرماتے ہیں تیسری قسم ذکر بالجوارح اور وہ یہ ہے کہ جس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا اور جس چیز سے منع کیا ہے اس سے باز آ جانا اس سے رک جانا یہ ذکر بالجوارح ہے تو تفسیرِ اظہار العرفان میں یہ تین قسمیں بیان کی گئی ہیں ایک ذکر باللسان ذکر بالقلب اور ذکر بالجوارح اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو بھی ذکر کہا ہے جیسا کہ قرآن پاک میں مذکور ہے کہ نمازِ جمعہ کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ اللہ کے ذکر کی طرف نکل پڑھو یعنی نمازِ جمعہ کے لئے گھر سے نکل پڑھو الحاصل یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ تم مجھے میری اطاعت کے ساتھ یاد کرو اے میرے بندوں اگر تم مجھے میری اطاعت کے ساتھ یاد کرو گے تو میں تمہیں تو میں تمہیں اپنی رحمت سے یاد کروں گا اگر تم مجھے دعا سے یاد کرو تو میں تمہیں قبولیت سے یاد کروں گا تم مجھے دنیا میں یاد کرو میں تمہیں آخرت میں یاد کروں گا تم مجھے خلوت میں یاد کرو میں تمہیں جلوت میں یاد کروں گا اے میرے بندوں اگر تم مجھے فنا میں یاد کرو گے تو میں تمہیں بقا میں یاد کروں گا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب کوئی بندے مومن اپنی پوری زندگی عطاعتِ الٰہی اور رضاِ الٰہی میں صرف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے مومن کی محبت تمام مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اور اللہ ان بندوں کے ذریعے اپنے اس محبوب بندے کا ذکر کرواتا ہے جس کے بارے میں خود اس نے ارشاد فرمایا فذکرونی اذکرکم اور انہی محبوب بندوں میں قدوة الافاق زبدت الافاق الشیخ الاسلام والمسلمین سیدنا عبد الرزاق نور العین رحمت اللہ تعالیٰ کی ذاتِ گرامی ہیں جن کے ذکر کے لیے آج ہم اور آپ اس محفل میں حاضر ہیں حضور اعلیٰ حضرت الشفیمیہ علیہ الرحمت و الرضوان اپنی کتاب صحیفِ اشرفی میں لکھتے ہیں فرماتے ہیں جہاں کے اولیاء اللہ سے جو نعمتیں پائیں جہاں کے اولیاء اللہ سے جو نعمتیں پائیں وہ نور العین کے اوپر سے قربا کر دیا میں نے دورے دریائے عرفان جس قدر تھی میرے سینے میں وہ نور العین کے دامان دل میں بھر دیا میں نے ناظرینِ کرامی آج حضور سیدنا عبد الرزاق نور العین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ذاتِ گرامی پر کچھ بولنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے کوشش کروں گا کہ چند لمحوں میں کچھ آپ کے آپ کی شان میں بیان کر کے رخصت ہو جاؤں آپ کا نام سید عبد الرزاق آپ کے والدِ گرامی کا نام سید عبدالغفا عبدالغفور حسن جیلانی آپ کا شجرہ نصب نو واسطوں سے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ملتا ہے اور تئیس واسطوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے ناظرین آج ہم جس خطے میں بیٹھے ہیں کچھوچا شریف بسکھاری اسی طرح جائز باربنگ کی یہ تمام خانوادے جو آج پوری دنیا میں تبلیغ دین کا کام سر انجام دے رہے ہیں یہ سب کے سب حضور سیدنا عبدالرزاق نور العین کی اولاد ہیں حضور سیدنا عبدالرزاق نور العین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت سن سات سو پچاس یا سات سو باون ہجری میں قصبہ جیلان جو بغداد میں واقع ہے اس میں ہوئی حضرت غوث العالم مخدوم سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خالہ ذات بہن حضرت سید عبدالغفور حسن جیلانی سے منصوب تھی اور یہ خاندان قصبہ جیلان میں انتہائی معزز اور محترم خاندان تھا اور اس خاندان کو سرکار غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عن کی ان سے نسبت حاصل تھی یہ خاندان علماء مشایق کا گہوارہ تھا اس قصبہ کی دھرتی کو یعنی قصبہ جیلان کو سرکار غوث عاظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جائے پیدائش ہونے کا شرف حاصل ہے شرف حاصل تھا یہی جگہ مخدوم العافاق سید عبدالرزاق نور العین کا مولد مسکن تھا اسی جگہ آپ نے عمر کے کچھ ایام گزارے حضرت غوث العالم محبوب یزدانی سید مخدوم اشب جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیاحت کرتے ہوئے حامہ تشریف لے گئے اور خانواد غوثیہ کے مہمان ہوئے حضرت سید شاہ عبدالغفور حسن کے ایک سعادت من اور با اقبال صحبزاد سید عبدالرزاق تھے جن کو حضرت سے بے حد محبت اور انس ہو گیا اور برابر حضرت سید عبدالرزاق حضور سیدنا مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر رہا کرتے تھے حضرت مخدوم سمنہ بھی ان کی سعادت مندی سے بہت متاثر تھے سید زادے کی عمر اس وقت حضور سیدنا عبدالرزاق نور العین کے عمر محض بارہ سال تھی مگر ان کی پیشانی سے نور ولایت صاف نظر آ رہا تھا حضرت غوث العالم نے جب ارادہ سفر ظاہر کیا تو اس وقت حضرت سید عبدالرزاق نور العین نے اپنے والدین سے حضرت کی ہم رکابی اور حضرت کی اجازت چاہی اور حضرت کی خدمت میں حاضری کی اجازت چاہی ماباپ کی محبت بیچین ہوئی اور وہ کسی طرح یہ نہ چاہتے تھے کہ ایک اپنی اولاد کو اپنے پاس سے جدا کریں مگر جس کو عالم کا نور العین ہونا تھا وہ صرف باپ کی قررت العین پر کیسے کنات کرتے جب صاحب زادے کے پختہ ارادے کو والدین نے دیکھا اور انہیں یقین ہو گیا کہ اگر بخشی اجازت نہ دی گئی تو بغیر اطلاع کے یہ چلے جائیں گے بالآخر حاشمی خاندان نے حاشمی خون نے جوش مارا اور سوچا کہ کم سن شہزادہ معرفت الہی کا ایسا متوالہ ہے کہ اگر اس کم عمری میں ترق علائق پر آمادہ ہو گیا ہے تو جب یہ شہزادہ اس کم عمری میں ترق علائق پر آمادہ ہو گیا تو میں کون ہوتا ہوں پہلے تو اپنی اہلیہ کو ہم خیال بنایا اور پھر صحبزادہ کا ہاتھ پکڑ کر حضرت مخدوم سمنہ کی خدمت میں آئے اور چھوٹے سید کی بیتابی شوق اور طلب مولا کے جذبہ کا ذکر کرتے ہوئے ارز کیا کہ میں اس کمسن بچے کو آپ کی خدمت کے لئے نظر کرتا ہوں اور اپنے تمام حقوق معاف کرتا ہوں اس طرح ان کے والد نے ان کی والدہ نے اپنے سارے حقوق معاف فرما کر حضرت کی بارگاہ میں پیش کر دیا حضرت مخدم پاک رحمت اللہ تعالی انہیں اپنے ساتھ سمنان لے گئے اور وہاں اپنی بڑی بہن کا دودھ پلوایا جو فضائل و اخلاق سے آراستہ تھی تاکہ نسبت روحانی کے ساتھ نسبت ظاہری بھی ظاہر ہو جائے تعلیم و تربیت جب پوری طریقے سے وہاں کی خدمت میں آگئے تو آپ نے ان کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی اور اکثر علوم و فنون خود انہیں پڑھائے خصوصا علم تصوف و طریقت کی تعلیم سے انہیں آراستہ کیا اور بیعت و خلافت سے نماز سید سلطان شف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ مکتوب شفی میں فرماتے ہیں کہ سلسلہ نور بخشیہ میں ستر اشخاص نے اس درویش ایک سال میں قرآن حفظ کیا جس میں بندہ عبدالرزاق نے بھی ایک سال کے اندر اندر ایک سال کے دوران مخدومی خدمت میں قرآن پاک کو ساتوں قرآن کے ساتھ حفظ کیا اس کے بعد علوم شرعیہ اور اصول فرعیہ کو حاصل کیا اس سے یہ معلوم ہوا کہ سید عبدالرزاق نور العین حافظ قرآن بھی تھے اور آپ نے سلطان سید شب جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی کی زیر نگرانی میں قرآن پاک کو سبعہ قرآت کے ساتھ حفظ کیا اور اس کے بعد تحصیل علوم شرعیہ میں مشغول ہوئے اور تمام علوم معقول و منقول اور تمام علوم معقول و منقول ریاضی علم حیت تفسیر حدیث اور فقہ و غیرہ تمام قسم علوم کو آپ نے حضور مخدم پاک سے ابتداس لے انتہا تک حاصل کیا آپ سفر حضر میں حضور سیدنا مخدم پاک رحمت اللہ تعالی سفر حضر میں حضور سید عبدالرزاق نور العین کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے اور دوران سفر بھی تعلیم تربیت کا سلسلہ جاری رکھا کرتے تھے نور العین سید عبدالرزاق نور العین کو بھی علم سے گہرہ شغف تھا اس کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے کہ سلطان سید شب جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کس قدر کس درجہ علم شغف تھا اور انہوں نے حضرت سید عبدالرزاق کی تعلیم کے لئے وہ اس طرح احتمام کیا کہ خود حضرت سید عبدالرزاق نور العین کے علمی ذوق و شوق سے بھی اس کا پتا چلتا ہے ایک بار حضرت سیدنا مخضون پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ شریف کے سفر کا ارادہ فرمایا جہاز پر اکابر جمال الدین بدخشانی تھا وہ بھی سفر کر رہے تھے ان کی عادت تھی کہ تجارت کی غرض سے مختلف ممالک کا سفر کیا کرتے تھے آپ جامع العلوم تھے اس سفر میں مولانا سے مختلف اس سفر میں ان سے مختلف مسائل پر گفتگو ہوتی رہی مولانا بدخشانی نے محسوس کیا کہ حضرت عبد الرزاق نور العین کو علم سے گہری دلچسپی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ علم سیکھنے کا آپ کے اندر علم سیکھنے کا ہنر اور شوق بے انتہا ہے ادھر مولانا بھی سکھانے پر عام عدہ ہو گئے لیکن یہاں شاگرد و استاذ کا رشتہ علوم سیکھنے کا نہ تھا کیونکہ آپ نے دینی علوم کی تکمیل خود سلطان سید شب جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی سے حاصل کر لی تھی یہ علم علم ریاضی کا علم تھا اور خصوصاً علم ریاضی میں علم اقلی دس اور محید وغیرہ سے متعلق تھا چنانچہ حضرت نور العین پاک فرماتے ہیں بندہ نے ہر قسم کے علوم کی تحصیل اور تکمیل حضور قدوة القبرہ سے کی تھی لیکن مولانا بعض عجیب علوم علم ریاضی سے پوری طرح واقف تھے تو طبیعت کا میلان ہوا طبیعت کا تقاضہ ہوا کہ ان میں سے بعض علوم سیکھے جائیں خاص طور پر علم اقلی دس اور علم محیط کا سیکھنا تھا حضرت سید عبدالرزاق نور العین رحمت اللہ تعالی نے مولانا جمال الدین سے علم سیکھنا شروع کیا اور جو کچھ سیکھتے اس کو لکھتے جاتے ابھی صرف مقدمہ ہوا تھا کہ بحری سفر ختم ہو گیا اور بندرگاہ آگئی مولانا کو ملک روم کی طرف جانا تھا اس لئے اب تعلیم کا سلسلہ جاری نہیں رہ سکتا تھا حضرت نور العین کی دلچسپی اس علم سے بڑھ چکی تھی حضرت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی نے اپنے نور العین کے شوق کو دیکھ کر پوچھا کہ مولانا کا سامان تجارت ملک اس قدر نفع حاصل ہوگا آپ کے اصحاب نے حساب لگا کر حضور محبوب ازدانی کے سامنے پیش کیا حساب میں ایک لاکھ بیس ہزار دینار بتایا گیا تھا آپ نے اپنے اصحاب سے کہا آپ نے اپنے اصحاب سے کہا کہ جو ذر نقد ہے وہ مولانا کے خزانچی کو دے دیا جائے شمار کرنے پر معلوم ہوا کہ کل ایک لاکھ بیس ہزار دینار ہیں یہ سب مولانا کے خزانچی کو دے دیا گئے اور مولانا سے وعدہ کیا کہ تعلیم ختم ہونے کے بعد سفر سے واپسی میں اسی قدر مال آپ کو اور دیا جائے گا مولانا کی رفاقت ایک سال آپ سے پورا استفادہ کیا اس کے بعد سفر سے واپسی پر مولانا کو ایک لاکھ بیس ہزار دینار حسب وعدہ پھر دیے گئے اس واقعے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضور سلطان سید شب جہانگیر سمنانی اچسامانی نور بخشی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح سید عبد الرزاق نور العین کی تعلیم و تربیت کا احتمام فرمایا اور علوم سکھانے کے لئے اس زمانے میں ایک لاکھ بیس ہزار دینار خرچ کیے جو آج کے دور میں کروڑ روپے کے برابر ہے اس سے علم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے نیز یہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کے دل میں علم اور علماء کی قدر کتنی زیادہ تھی کہ آپ نے ایک سال تک مولانا جمال الدین بدخشانی کو سفر میں ساتھ رکھا صرف اس لیے کہ وہ نور العین کو علم سکھائیں اور اس کے معاوضے میں آپ نے ذرے کثیر خرچ فرمایا حضرت سید عبد الرزاق نور العین رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت سلطان سید عشب جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی نے اس قدر کرم فرمایا اور ایسی توجہ کی کہ اگر میرے جسم کے تمام روگٹوں میں قوت گویائی پیدا ہو جائے اور سب کے سب اس کی شرح بیان کرنا چاہیں تو ہرگز بیان لقابات میں نور العین قررت العین شیخ الاسلام قدوت العافاق مخدوم العافاق زبدت العافاق وغیرہ ہیں لیکن ان میں نور العین اور شیخ الاسلام کا لقب بہت ہی مشہور ہے سلطان سید شب جہانگیر سمنانی السامانی نور بخشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے بے حد محبت فرماتے تھے اور آپ کو محبت سے نور العین کہا کرتے تھے مکتوبات شفی میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا کہ لوگ سلب سے اولاد پیدا کرتے ہیں میں نے عبد الرزاق کو آنکھوں سے پیدا فرمایا اسی طرح آپ کا ایک لقب شیخ الاسلام بھی تھا حضور سید عبد الرزاق نور العین کا ایک لقب شیخ الاسلام ہے جو آپ اپنے وقت کے جلیل القدر بزرگ حضرت شیخ قسیم ترکستانی قدسہ صدر رہن نورانی نے آپ کو عطا فرمایا تھا آپ ترکستان کے مشایخ میں سے تھے اور طریقت میں ممتاز مقام رکھتے تھے وقت کے عظیم بزرگوں نے آپ سے قصب فیض حاصل کیا جن میں بانی سلسلے نقش بند شیخ المشایخ قطب العالم خاجہ خواجگا حضرت خاجہ سید شاہ محمد بہاو الحق الدین المشتہر نقش بند بخاری الحنفی قدس سر رہو اور بانی سلسلے الشفیہ تارک السلطنت غوث العالم محبوب عزدانی سلطان سید شب جہانگیر سمنانی السامانی نوربخشی کے اسماعی گرامی قابل ذکر ہیں آپ ترکستان کے مشایق سے ہیں اور خواجہ احمد یسوی کے خاندان سے ہیں جو غوث العالم محبوب عزدانی سید شب جہانگیر سمنانی کے حقیقی نانہ تھے غوث العالم محبوب عزدانی سید شب جہانگیر سمنانی قدس سر رہو فرماتے ہیں کہ جب فرزند سید عبدالرزاق نور العین کی ملاقات آپ سے کرائی تو ان کی طرف ظاہری اور باطنی توجہ فرمائی اور ان کے حسب نصب کے متعلق دریافت کیا میں نے ارز کیا کہ یہ سادات جیل سے ہیں اور حضرت غوث سقلین سید عبدالقادر جیلانی قدس سر رہو کی اولاد سے ہیں میں نے اپنا فرزند بنا لیا ہے اور سبھی مشایخ نے ان کو قبول کیا ہے فرمایا کہ ہم نے بھی قبول کیا کہ تمہارا فرزند ہمارا فرزند ہے حق تعالیٰ سے ہم نے دعا کی ہے کہ ایے اپنے زمانے کے شیخ الاسلام ہوں گے ناظرین درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد و بارک و سلم صلات و سلام علیك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم جب سلطان سید شب جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علی آپ کی تعلیم و تربیت سے فارغ ہو چکے تو آپ کو ان کی شادی کی فکر ہوئی چنانچہ آپ نے ہندوستان کے سادات گھرانوں میں ان کے لئے تلاش شروع کی اور خاندانوں کے نصب کی تحقیق بھی کی آپ کے پاس پہلے سے سادات کے شجرے موجود تھے کیونکہ آپ نے ایک کتاب اشرف الانصاب کے نام سے تحریر کی تھی جس میں ہندوستان میں رہنے والے تمام سادات کے شجروں کی تحقیق کی تھی ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت سلطان اور انگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ نے اسی نصب نامہ کی بنیاد پر حضرات سادات کرام کے وظائف مقرر کیے اور جاگیریں پیش کی حضرت غوث العالم محبوب ایزدانی سلطان سید شب جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مخدوم حاجی نور العین مکتوبات اشفی میں سادات محروق کے بارے میں تحریر ہے کہ یہ لوگ نہایت صحیح نصب ہیں جو کشلاک اور کشفاک اور کشلاک سے ہندوستان آئے آپ کی اہلیہ محترمہ کا نام بی بی سلطانہ خاتون تھا جن کا مزار شریف آستانہ حضور مخدوم اشب جہانگیر سمنانی کے پورب اور دکھن جانب نیر شریف سے کس دور پر واقع ہے حضور سیدنا عبد الرزاق نور العین کے پانچ صحبزاد ہوئے سب کی پیدائش حضور مخدوم سمنہ رحمت اللہ تعالی کے حیات ظاہری میں ہوئی آپ کے سب سے پہلے فرزند کا نام سید شاہ شمش الدین دوسرے فرزند کا نام سید شاہ حسن شریف تیسرے فرزند کا نام سید شاہ چوتھے فرزند کا نام سید شاہ احمد پانچمے فرزند کا نام سید شاہ فرید تھا یہ پانچوں صحبزاد علم و فضل اور تقوی پرہزگاری میں اپنی مثال آپ تھے کیونکہ ان کی تعلیم و تربیت دو عظیم ہستی یعنی سید مخدوم اشب جہانگیر سمنانی مخدوم العافاق سید عبدالرزاق نور العین کی زیرین اگرانی ہوئی تھی جب تربیت کرنے والے کرنے والی اتنی عظیم شخصیتیں ہوں تو پھر ان کا اندازہ تو پھر تربیت پانے والوں کے مقام کا اندازہ کون کر سکتا ہے سلطان سید اشب جہانگیر سمنانی نے اپنے وسال سے قبل ان صحبزاد گان کو تبرکات ادا فرمائے اور ان کے متعلق بشارتیں دی اول فضائل حضرت مولانا نظام الدین یمنی تحریح فرماتے ہیں کہ آپ نے نور العین کے فرزندوں کو طلب کیا پہلے شیخ شمس الدین کو جن کے عمر اٹھارہ سال تھی اور جو علمی اعتبار سے عالم بن چکے تھے سبزرن کا جامعہ انعیت فرمایا اور فرمایا کہ یہ فرزند علوم کا بے حد حصہ رکھتا ہے لیکن اس کی عمر کم ہوگی اس کے بعد شیخ حسن کو طلب کیا اور انہیں تبرکات اطاع کرنے کے بعد فرمایا کہ حسن بحسن الوجو بڑے اطاعت گزار ہوں گے پھر شیخ حسین کو طلب کیا اور تبرکات انعیت کیا پھر فرمایا کہ ہمارے حسین سانی ہیں ان سے ایک بڑا خاندان ظہور میں آئے گا اس کے بعد شاہ احمد کو طلب کیا تبرکات انعیت کیا اور فرمایا کہ یہ سلم کے اس میں گرامی پر ہے اور یہ صفات مصطفی سے موصوف ہیں ان کی اولاد بزرگ اور سخی ہوگی اس کے بعد شیخ فرید کو طلب کیا اور تبرکات اطاع کیا پھر فرمایا کہ اے فرید سانی آو تم سے اللہ تعالی کی محبت اور دوستی کی خشبو آتی ہے پھر شیخ قطال کو جو نورپور کے ترکوں میں سے تھے تبرک انعیت کر کے میں عبد الرزاق کے جملہ فرزند سے خیال کرتا ہوں تمہیں چاہیے کہ فرزندگی فرزندگی کو ہاتھ سے جانے نہ دو اس کے بعد دررہ تیم کو طلب کیا اور تبرکات انعیت فرمائے پھر اشاد ہوا کہ ہمارے فرزند شیخ قبیر کی یادگار ہیں جو مجھے عزیز ہیں چنانچہ جو شخص حلقے میں داخل ہونا چاہتا ہے جو شخص حلقے میں داخل ہوگا اسے چاہیے کہ ان کا حلقہ بغوش ہو جس طرح میں نے عبد الرزاق کے فرزندوں کو خزان الہی اور گنجے لا متنہی سپرد کیا ہے اسی طرح انہیں اور ان کی اولاد کو سپرد کیا ہے بشرتے کہ وہ قناعت اختیار کریں اس وقت ہم ان کے اسباب معاش کے ذمہ دار ہوں گے اس کے بعد آپ نے وہ ہمارا دوست ہے اور جو ہمارے فرزندوں کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے اور جو ہمارا دشمن وہ جملہ خاندان چشت اور دود مان اہل بہشت کا دشمن ہے پھر آپ نے یہ شیر پڑھا دوست دار خاندان اولیاء دوست دار اولیاء و اصفیاء دوست دار اولیاء و انبیاء دوست اولیاء کا دوست ہے اور اولیاء و انبیاء کو دوست رکھنے والا خدا کا دوست ہے ان کے دشمنوں کے سروں پر فرشتوں کی تلوار لٹکتی رہے گی یہی وجہ ہے کہ جس نے بھی ان سے عداوت کی ہمیشہ خائب و خاسر ہوا اور ہوتا رہے گا حضرت نظام امنی کی اس تحریر سے پتا نہ صرف یہ تبرکات اتا فرمائے بلکہ انہیں بشارتیں بھی دی اور ان کے حق میں دعائیں فرمائیں اور تمام بشارتیں اور دعائیں آپ کی حرف بحرف پوری ہوئیں نور العین کے بڑے صاحبزادے کے مطالق آپ نے فرمایا تھا کہ یہ علم کا بہت حصہ رکھتا ہے لیکن اس کی عمر کم ہوگی چنانچہ ایسا ہی ہوا اور وہ جید عالم ہوئے لیکن کم عمری میں انتقال کر گئے ان سے چھوٹے حضرت مخدوم شاہ حسن تھے فرزند اکبر کی وفات کے بعد آپ ہی فرزند اکبر کہلائے اور مخدوم العفاق حضرت سید عبدالرزاق نور العین نے اپنی کنیت ابو الحسن قرار دی حضرت محبوب عزدانی سلطان سید شب جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی نے نور العین کی سجادگی و جانشینی کی اعلان کے بعد حضرت شاہ حسن کو اپنے پیر و مرشد حضرت سلطان المرشدین مخدوم علاو الحق والملت ملت والدین گنج نباد چشتی نظامی و رحمت اللہ تعالی سن آٹھ سو ہجری کا خرقہ انعیت فرمایا فرما کر زبان گوہر فشاں سے فرمایا حسن با احسن الوجوہ و اکبر الوقوہ حضرت شاہ حسن کی تعلیم و تربیت اور علم شریعت حضرت نور العین کی حسن توجہ سے انتہائی مکمل ہوئی حضرت نور العین نے کی ہر وجہ سے اکبریت کا خیال لکھا اور اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر کیا اور آستانہ حضرت محبوب یزدانی سلطان سید شب جہانگیر سمنانی کی خدمت اور جاروب کشی آپ کے سپرد فرمائی صاحب حیات مخدوم الاولیاء فرماتے ہیں کہ مولانا شیخ عبد الرحمن چشتی سابری مسنف مرعت الاسرار سن دس سو چونتیس حضری میں حضرت غوث العالم محبوب یزدانی کے آستانے پر حاضری دی اس وقت ان کو سید شاہ حسن سرکار کلان خلافت دی اور حضرت غوث العالم کا خرقہ آپ کو عنایت کیا جو حضرت مخدوم جلال الدین جہانیا جہانگشت سے حاصل ہوا تھا انہوں نے کچھوچہ مقدسہ میں حاضری کے تقریبا دس برس بعد دس سو پہنٹالیس حضری میں مرعت الاسرار کی تصنیف فرمائی اور بقول ان کے عہد شاہ جہانی میں تکمیل فرمائی بلکہ صحیح یہ ہے کہ اپنے آخری زندگی تک اس میں اضافے کی ہے لہذا حضرت سید عبد الرزاق نور العین رحمت اللہ تعالی نے اپنے بڑے بیٹے حضرت شاہ حسن کو اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر کیا لیکن وہ سلسلہ چلا عرص کے تمام رسومات حضرت سید شاہ حسن شریف عرص کے تمام رسومات کو انجام دیتے رہے لیکن جب آپ کے چھوٹے بھائی سید شاہ حسین ولایت جون پور چھوڑ کر کشا شریف آئے تو بڑے بھائی حضرت شاہ حسن نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ عرص کے تمام مراسم کی ادائیگی اپنے ذمہ رکھی جائے اور چھوٹے بھائی کو اس سے محروم رکھا جائے لہذا آپ نے ستائیس می تاریخ کو حضرت شاہ حسین کو ستائیس می تاریخ حضرت شاہ حسین کے سبرد کی اور کہا ستائیس تاریخ کو مراسم عرص ادا کرو اور اٹھائیس کو خود حضرت شاہ حسن مراسم عرص ادا کرتے تھے اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے کہ اٹھائیس می تاریخ ہم دیکھتے ہیں کہ سفیر امن و محبت حضور قائد ملت حضرت علامہ و مولانا سید شاہ محمود اشرف سجاد نشین آستان عالیہ اشرفیہ حسن سرکال اکران اٹھائیس تاریخ کو عرص کے مراسم ادا کرتے ہیں اور آپ کی دعا پر عرص کا اختتام ہوتا ہے حضور سید عبدالرزاق نور العین رحمت اللہ تعالیٰ کی وفات سن 879 حجری میں ہوئی آپ تمام علوم و فرون کے جامع اور انتہائی متقی پرہزگار تھے پوری زندگی تبلیغ دین اور اشارت میں دین کی تبلیغ اور اشارت میں آپ نے صرف کی مولا تعالیٰ ہم تمامی محبین کو تمام مسلمانوں کو آپ کے نقش قدم پر چلنے اور آپ کی اتباع کرنے کی توفیق دا فرمائے بولنے میں جو کچھ لغزش ہو گئی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس محبوب بندوں کے صدق معاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد اللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ